شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اظہار کرنے کا موقع دیا میں شروعات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس ترمیم کی مخالفت میں کھڑا ہوں محترم چیرمن صاحبہ یہ جو اس ایوان میں اس بل کو لایا گیا یہ نا صرف ایک رجت پسندانہ اخدام ہے اور ایک غریب جس کو ستر سال کے بعد ایک دس روپیے کی درخواست پر بلکہ ایک غریب چوکیدار کو دس روپیے کی درخواست پر اس کے معلوم ہو جاتا تھا کہ میری حکومت میرے لیے فلائے اخدامات کیا کر رہی ہے یہ حکومت ایک دس روپیے کی درخواست سے ڈر رہی ہے آج اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جمہوریت کس راہ پر جا رہی ہے کہ دس روپیے کی درخواست پر آپ کی ہوایں اڑ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے محترم سپیکر صاحبہ چیرمن صاحبہ کہ یہ ایک عام غریب کے پیٹ پر خنجر نہیں ہے خون ہے ایک عام عدمی کا ختل ہو رہا ہے یہاں پر اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں محترم چیرمن صاحبہ کہ کلاوس دو ایمنٹمنٹ جو کلاوس چار کے ساتھ پڑا جائے گا محترم منسٹر نے یہ کہا کہ ایک آئینی حق سی آئی سی کو نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہوں گا بلکہ ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا یقیناً وہ قابل ہیں پڑے لکھے ہیں مگر فرح علم میں کم ہی ہے ان کو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا آرٹی آئی کے تعلق سے کہ آرٹی آئی ایک آئینی حق ہے اور آئینی حق اس لیے ہے محترم چیرمن صاحبہ کہ ہماری آئین میں دستور میں دفعہ انیس ایک ہے اور سی آئی سی ایک بڑا کام کرتا ہے اس آئینی حق کو اطلاق کے لیے چیف الیکشن کمیشنر ہے مگر ان کا جو دائرے کام ہیں وہ بہت چھوٹا ہے وہ بھی ہے انیس ایک کا خصہ ہے مگر آرٹیکل تین سو چوبیس کا باحصہ سی ای سی پر لاغو ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ سوچنا آپ کا یہ بولنا نیاہیتی بچکانا ہے اور غلط ہے اس کو آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ ہے محترم چیرمن صاحبہ کہ حکومت کیوں تائے کرے گی کہ چیف الیکشن کمیشنر کے تنخواہ کیا ہوگی اس کی میاد کیا ہوگی کیا یہ سرکار بھول رہی ہے کہ ہم نے سمیدان پر خلف لیا ہے اور ہمارے آئین میں مونٹسکیو کی سپریشن آف پاورز کو کہا گیا کہ لیجیس لیچر الگ ہوگا اگر ہم جب سمیدان بنا رہے تھے آئین بنا رہے تھے اگر اس وقت یہ آرٹی آئی بنتا تو یقیناً اس کو کونسٹیوشنل رائٹ دیا جاتا اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ سی آئی سی کو یہ سپریشن آف پاورز ہے یہ ہماری جمہوریت کا ایک پلر ہے جس کو حکومت سے دور رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غریب کو فائدہ ہو سکے غریب کو انصاف مل سکے جو سرکار نہیں چاہتی غریب کو انصاف ملے محترم چیئرمن صاحبہ وزیر صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم اس کا آئین ہی ختم کرنا چاہتے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات چیف سی آئی سی اور سی سی کے برابر جج کے برابر ہیں وہ بھول رہے ہیں اس ایوان کو آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ آر ٹی آئی میں دفعہ تیویس کیا ہے کیا وہ ایوان کو بتائیں گے کہ جتنے بھی سی آئی سی کے فیصلے ہوئے رٹ کے ذریعے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کی جاتے ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو ایوان کو گمراہ کر رہے ہیں آخری بات محترم چیئرمن صاحبہ کلاوس تری ایمنڈمنٹ بل جو کلاوس فور کے ساتھ ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشنر وہ آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں میڈم آپ کا تعلق بنگال سے ہے یعنی بنگال کا چیف منسٹر سٹیٹ الیکشن انفرمیشن کمیشنر کا تخرر کرے گا مگر اس کی تنخواہ اور اس کی میاد کیا ہوگی دلی تحق کرے گا یہ عجیب اور غریب بات ہے کیا یہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی کا وائلیشن نہیں ہے کیا یہ سٹیٹس کی اٹانومی کو نہیں چھین رہا ہے آپ چھین رہے ہیں آپ کون ہوتے بنگال کی سرکار کو کہنے کے لیے کہ میں تنخواہ دوں گا یہاں سے آپ اپائنٹ کرئے کسی کو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے کل اگر اچھا اور ایک حیرت انگیز بات دیکھیں میڈم حکومت کیا کہتی ہے کہ اس پریسکرائیب بائی دس گورنمنٹ آف انڈیا کل اگر ٹیمیلناڈو میں سٹیلن چیف منسٹر بن گے جو بنیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ کریں گے کہ گجرات کے لیے الگ پریسکرپشن ہوگا اور ٹیمیلناڈو کے لیے الگ ہوگا یعنی گجرات کے الیکشن کمیشنر کی تنخواہ بڑھا دیں گے اس کے میاد کو کم کر بڑھا دیں گے یہاں پر کم کر دیں گے کیوں کریں گے میڈم بتا رہا ہوں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ڈر پیدا کیا جائے الیکشن کمیشن کمیشنر میں کیسے ڈر پیدا کریں کہ اب اس رول بنائیں گے کہ ہم آپ کو دو سال کی میاد دیں گے اور پھر دوبارہ آپ کو ری اپائنٹمنٹ کریں گے تو دنیا میں ایسا کون سا انفرمیشن کمیشنر ہوگا جو دو سال تک آپ کو ناراض کرے گا کوئی موڈی جی کو ناراض کر سکتا ہے اور ناراضگی کے بعد دوبارہ تخرور ہو سکتا ہے اس کا ہو ہی نہیں سکتا آپ تو اس انفرمیشن کمیشنر کے سر پر ایکے فورٹی سیون لگا کر بول رہے ہیں کہ کالیا اگر تم ہمارے خلاف فیصلہ دیئے تو پھر آپ کو دوبارہ میڈم میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں اچھا میڈم کیا آپ کچھ بولیے نا کھڑے رہے کے بولیے ارے گرراج جی کھڑے رہے کے بولیے نا ڈر کیوں رہے مجھ سے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ہم بیٹھتے ہیں بولیے میں یہ کرتا ہوں بولیے نا اس پر تو آپ مت بولیے آپ پاکستان کے ایکسپورٹ ہیں محترم سپیک چیئرمن صاحب آپ اس آر ٹی آئی کا پریامبل کیا ہے آر ٹی آئی کا پریامبل کہتا ہے ٹرانسپورنس ایکاؤنٹی بلیٹی اردو میں اس کو کہیں گے شفافیت اور اعتصاب کیا شفافیت اور اعتصاب اس سے آپ حاصل کر رہے ہیں سب مجھے تو نظر نہیں آتا آپ شفافیت اور اعتصاب حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ایس پریسکرائب بائی سینٹر تو آپ کچھ بھی کرتے جائیں گے اور آخری بات میڈم میں ختم کر رہا ہوں آخری بات تمام ٹریبونلز کی تنخواہ کو آپ نے ریشنیلز کیا کیا اس لاؤ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ چیف انفرمیشن کمیشنر ہو یا سٹیٹ انفرمیشن کمیشنر ان کی تنخواہ یا ان کی میاد میں کمی لائی جائے ارے آخر نہ آپ لاؤ کمیشن کو مانتے نہ آپ آئین کو مانتے آپ مانتے ہیں تو سبب اپنی مرضی کو اس لیے میڈم میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں اور سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور خانون بنائیے مگر یہ خانون موڈیفیکیشن آف آر ٹی ہے ہو رہا ہے شکریہ